وفاقی کابینہ اجلاس میں بڑے فیصلے پاور سیکٹر سے متعلق انکوائری ریپورٹ پبلک کرنے کی منظوری دیتی گئی عمران خان نے انکوائری ریپورٹ پر کمیشن بنانے کی ہدایت بھی کی تامیراتی شعبے کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے اور اوگرہ ارڈیننس میں ترمین کی بھی منظوری دیتی گئی ریٹائرمنٹ کے بعد ملازم سرکاری رہائش کا صرف چھے باہر تک رکھ سکے گا پردوس آشک آباد نے کہا وزیراعظم نے مصابقتی کمیشن کی چیئر پرسن کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا مصابقتی کمیشن ماضی میں شخصیات کو تحفظ دیتا رہا جہاں کہیں گڑ جوڑ اور ملی بھگت ہوگی اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا کسی فرد شخصیت کے ہاتھوں آباد کو یرکمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایک تفصیلی رپورٹ کو جو آج فیصلہ ہوا کیابنٹ کا کہ اس کو فیل فور پبلک کر دیا جائے جو کنسٹرکشن سرویسز میں موجودہ فائی پرسنٹ ٹیکس تھا اس کو کم کر کے سفر کر دیا گیا ان طرح میم کی روشنی میں ریگولر اور سیمی اینول ٹیریف جو ہے اس کو ڈیٹرم کرنے کا جو گیپ تھا اس کو ختم کیا گیا ساٹھ سال کی عمر میں جب کوئی سرکاری ملازم ریٹائر ہوگا تو وہ صرف چھے ماہ ایڈیشنل اس گھر کو رکھنے کا مجاز ہوگا کمپیٹیشن کمیشن بدقسمتی سے ماضی میں ان طاقتور افراد کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا اور عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بجائے ان شخصیات اور افراد کو نا صرف تحفظ دیتا رہا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پرائم نسٹرہ پاکستان نے کمپیٹیشن کمیشن کی چے پرسن کو ان کے عوضے سے ہٹانے کا کیابنٹ کے اجلاس کے دوران فیصلہ کیا جہاں کہیں پہ بھی گٹ جوڑ ملی بگت اور جان بوجھ کر عوام کے مفاد سے ٹکراؤ اور ان کی سوچ اور پالیسیز ایسا تاثر پیدا کریں گی وہ کسی صورت بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے کسی فرد کو کسی تنظیم کو اور کسی شخصیت کو عوام کو یرغمال بنانے کی کوئی بھی سازش اور کوشش جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی موسیقی